آج کی طرح خبروں کی اس اپڈیٹ میں بات کریں گے دیس پر کی تمام بڑی اور کم کی خبروں کی ساتھی سرکار کی اور سے آج لے گئے کچھ مہت پروپیسر ہو جارے گئے کچھ نائم ہو کی تو بلٹنگ سواد کہتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر سے تو پیٹرول ڈیزل ہے وہ اب دو سے تین روپے سستہ بس ان کی بات مانے کی ہے دیر پھر ملے گی رہت دیس میں عام جنتہ پیٹرول ڈیزل کی موزہ قیمتوں پر جو ہے بلال کچھ نہیں ہے اور لگا تھا سرکار سے ان قیمتوں پر رہات کی آس لگائے رکھتی ہے وہ اب جب اندراشتہ اس طرح پر کچھے تیل کے دام پہلے کے مقابلے سستے ہیں تو دیس میں پیٹرول ڈیزل جیسے فیول کے ریٹ گھٹنے کی مانگ جو ہے آپ پر گھٹانے کی مانگ جو ہے وہ اٹھ رہی ہے اب آپ کے لئے ایسی خبر آئی ہے جو آپ کو پیٹرول ڈیزل کے ریٹ سے رہات ملنے کے تھوڑے سنکیت جو ہے نظر آ رہے ہیں درسل انٹرنیشنل مارکٹ میں کچھے تیل کے دام میں جو گراوٹ آئی ہے اس کے آدھار پر گرلو بزار میں پیٹرول ڈیزل دو سے تین روپے پر تیلیٹر گھٹنے کی سبابنہ ایسا ریٹنگ ایجنسری جو ہے اکرا اس کے ایک نوٹ میں یہ کہا گیا ہے اکرا نے اپنے نوٹ میں کہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ستمبر میں کروڑوں تیل کے دام جو ہے چوتھ روپے پتی بیرل تک جا چکے ہیں جو مارچ کے اندر جو ہے تریوسی سے چوتھ روپے پتی بیرل کے مقابلے سے کافی کم ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کچھے تیل کے دام نیچے بنے رہتے ہیں تو گرلو مارکٹنگ کمپنی دو سے تین روپے تک فیول کے دام کٹا سکتی ہے ویام گرلو کے لیے فیصلہ ان کی جے پر بوجھ جو ہے بڑے بوجھ کو کچھ کم کر سکتی ہے وی اکرا کے مطابق کروڑ میں دیکھی حالیہ کراوٹ سے جو ہے بھارت کی اول مارکٹنگ کمپنیاں اچھے مارجن پر بیٹھی ہے ویسے سرکار اندیان تربالین او ایم ایجیسی کو اس سے سمیت پیٹ اوڈیزر کے دام کٹانے پر نقصہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے جو ہے منافع میں آ چکی ہے اور ان کو اس منافع کو جو ہے رہات کے روٹ میں گرہوں کے پاس جو ہے پھیجنا چاہیے تو یہ اکرا کا کہنا ہے وی اکرا کا علمان ہے کہ 10 سنبر 2014 تک انٹرنیشل پروڈیٹ پرائز کی دلنا میں ان اول مارکٹنگ کمپنیاں کو پیٹ اوڈیزر حاصل کرنے پر پندر ویسے لیٹر اوڈیزر حاصل کرنے پر بیس روپے لیٹر زیادہ جو ہے وہ رہی ہے ماندر پر اگلی بڑی خبر کی تو اگلی بڑی خبر دیکھئے ڈیوہری سیزن سے پہلے آماد مک پر مہنگای کی مار اس مہینے 27 20 زیادہ مہنگا ہوا ہے سرسو کا تیل اون لائن یہاں پر جو مطلب کمپنیاں جو ہے تیل کمپنیاں جو ہے دیس کی جو کمپنیاں ہے دو ہری سیزن میں دام جو ہیں انہوں نے بڑھائی ہے نرسل آن لائن گروسری پورٹل پر ایک مہینے پہلے سرسو کا تیل جو ہے سو انتالیس روپے بڑتے کلو مل رہا تھا جس کی قیمت ابھی 176 روپے پتے کلو جا پہنچی ہے یعنی پچھلے ایک مائنے کے اندر جو ہے داموں میں 27 پیس تک کی بڑھوٹری جو ہے وہ دیکھی گئی ہے یعنی 27 پیس تک کی بڑھوٹری آپ پر ہو گئی ہے اور اسے جو ہے ہم آدمی کو بڑا چھٹکا چکے روپ میں آپ پر محسوس سکتے جائے رہا ہے دستر آلائن گروسی پورٹل پر یہ دام تھے دستر دواری سیزن میں جو ہے دواری سیزن سے پہلے جو ہے کھانے کے تیلوں کے دام جودھار بڑھے ہیں لوگوں کے کچن کے بجت جو ہے اس کو اس کے بیگار دیا ہے سرکاری آگوں کے مطابق پیس لے ایک مائنے میں چھل سو کا تیل نو دستر نو ایک زیرو پیس تھی اور پام آئل چودہ پیس تھی اور آلائن گروسی کپ لے دو بڑھوٹر پسنسو تیل کے دام چھپیس پیس تھی جو ہے بڑھتی ہو گئے ہیں سرکاری آگرین پی کھانے کے تیل کے داموں میں پروڑکٹری کی سگ مطاببات کی تستیق جو ہے وہ کر رہا ہے ڈیپارٹمنٹ او کنجور افیر پرائز مونٹرنگ ڈیویشن کی ایک مطابق اس مہینے سے پہلے جو ہے پچیس اگرز دوزار چوبیس کو جو سر سو کا تیل ایک سو اونتالیس روپے منس پیسے پر تھی کلو کی پسا سمد رہا تھا اب ایک سو اکاون دسملاو آٹ پانچس روپے پر تھی کلو میں ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہے باقی کھانے کے تیل کے داموں میں بڑھو تیل بھی ہے سن پلاور آئل ایک مہینے میں 119 روپے پر تھی کلو کے دکھا جو 119 روپے پر تھی کلو میں مل رہا ہے پاام تیل بھی ایک 28 روپے اور 28 پیسے پر تھی کلو کے ساب سے تھا اب 112 روپے کے آس پاس یہ مل رہا ہے اگلی بڑی قبر کی بات کرتو کہندر سرکار کی اور سے بڑا پیسلا جو ہے لیا گیا ارنانچر پردیس اور ناگالینڈ راجی کیندر 6 مہینوں کے لیے جو ہے آس پاس جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے دراصل بات یہ ہے کہ کیندر سرکار نے جو ہے ناگالینڈ کے آٹس جلو اور ارنانچر پردیس کے 3 جلو سمیت کچھلا کو کے اندر جو ہے پہلے سے لاغرو سسسطر بن فیسے ستیکار کرون 1958 جو ہے آس پاس اس کو 6 مہینے اور بڑھا دیا گیا ہے کیندر یہ گرہ منترہ نے گروہار کو ایک رادی سوچنا جاری کر اس بارے میں جان کری تھی ہے وہی ایک اکٹوبر 24 سی ایسپال کی تہہت سانسیتروں میں بڑھا گیا جائے گا ناگالینڈ کے جن جلو میں ایسپال آگو ہیں ان میں دیماپور ناو لینڈ چوماو لینڈ اور مون اور کپ فیل یعنی کی فیل اور اس کے لیے نو گلو اور فینک اور فرن جلے سامل ہے